بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی مافضہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کو اذنِ الٰہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ عمرِ الٰہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی وَإِذِ ابْتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الرَّالِمِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشواہ بناوں گا انہوں نے عرص کیا کیا میری اولاد میں سے بھی ارشاد ہوا ہاں مگر میرا بادا ظالموں کو نہیں پہنچتا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِلَا اَنطَهِرَا بَيْتِي اَنطَهِرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تعقید فرمائی کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَدَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو ترہاں ترہاں کے پھلوں سے نواز یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اللہ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قوائد بتا دے اور ہم پر رحمت و مقفرت کی نظر فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس فرماؤ جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے موسیقی موسیقی